بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے لیکچر میں سیرت کو آگے بڑھاتے ہیں انٹریوز کوچنگ کلاس میں مغازی پڑھ رہے تھے مغازی میں غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان وہ پہلی جنگ جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس جنگ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے یوم الفرقان آپ سے کبھی خبار پوچھا جا سکتا ہے فرقان سے کیا مراد ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن سطرہ رمضان سطرہ رمضان المبارک جنوری چہ سو چوبیس اسوی کا دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے ڈیفرینشیٹ بیٹوین حق اور باطل اس لیے یوم الفرقان کہا گیا ہے سوال پوچھا جاتا ہے نہایت آتنٹیک سوال ہے مسلمانوں نے جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کس خطہ زمین کی سیلیکشن کی مسلمانوں بدر کی قویں پر بدر ایک قویں کا نام ہے روزی اول ہی سے بدر کی قویں پر قریش نے قبضہ کر دیا تھا یہ جو ہزار کا لشکر آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں کی لوکیشن کے حوالے سے اب سے پوچھا جاتا ہے مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا وہ زمین کیسی تھی وہ زمین ریتیلی تھی ریتیلی زمین ہے ریتیلی زمین میں جم کر لڑنا مشکل ہوتا ہے قدم پسل جاتے ہیں اونٹوں اور گوڑوں کے جو ان کی ٹاپیں ہیں ان کی جو سم ہے ان کی جو پاؤں ہیں وہ زمین میں دھنز جاتے ہیں جبکہ قریش بدر کی قویں پر قابض دے نمبر ایک یہ ان کے پوزیٹیو پوائنٹ تھا ان کے لیے دوسرا پوزیٹیو پوائنٹ ان کی زمین جو تھی وہ سخت تھی وہ پتریلی تھی جبکہ رات کو کیا ہوا رات کو بارش ہوئی کیا ہو یہ بھی اللہ تعالی کی نصرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے مدد تھی عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکت سے بارش ہوئی بارش کی وجہ سے ریتیلی زمین سخت پڑ گئی جبکہ بارش کی وجہ سے ان کی جو سخت پتریلی زمین تھی جو ہارڈ ایریا تھا وہ وہاں پر کیچڑ پڑ گیا وہاں پر ان کے لیے پسلنا شروع ہوا وہ پسلنے لگے اور یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نصرت تھی اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے سپریم کمانڈر اسلامی فوج کی سپریم کمانڈر سالار اعلیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاسالار کس کو مقرر کیا سپاسالار حضرت صدیق اکبر کو مقرر کیا صدیق اکبر ہمارے اکثر سٹوڈنٹ غلط بتا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپاسالار تھے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر انچیف تھے پوری افواج اسلام کے پوری مسلمان پوچھ تین سو تیرہ کے جو یہ سعاد روحی تھی یہ خوشبخت انسان تھے ان کے قیادت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے سین سی کمانڈر انچیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن لشکر حوالے کس کے کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کر رہے تھے جبکہ سپاسالار صدیق اکبر اس میں غلطی نہیں کر جا نہ صیرت کے اکثر ملکھی نے صیرت اکثر صیرت مگرہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نگرانی علاہ پیش کیا ہے جبکہ سپاسالار صدیق اکبر تھے جنڈے کے حوالے سے پچھلے لیکشن میں جنڈہ تا یہ جنڈہ حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تا یہ بڑا جنڈہ تا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا تا یہ وہ لشکر اسلام کا عالم تا پرچم تا لیکن دو پرچم اور بھی تی ایک پرچم انسار کا تا انسار کے پاس اپنا عالم تا جبکہ معجرین کے پاس اپنا عالم تا اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے انسار کا عالم ایک تو عالم اسلام تا جو پوری لشکر کا بڑا عالم تا جو حضرت عیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑنی سے بنایا گیا تا جبکہ انسار کا عالم اور معجرین کا عالم کس کے پاس تا معجرین کا عالم علی کرم اللہ وجہ کے پاس تا جبکہ انسار کا حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو انسار کے ایک گروپ کے سردار بھی تے ان کے پاس انسار کا جنڈہ تا بدر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے غزوہ بدر میں لڑائی کے لیے ایک اعلان کیا گیا عرب میں لڑائی کا یہ دستور تھا کہ دعوت مبارزت دی جاتی تھی اس کے لیے ایک بارگی حملہ نہیں کیا جاتا تھا اوپن اٹھیک نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک بادور نکلتا وہ دعوت مبارزت دیتا کہ آپ میں سے اگر کوئی طاقتور ہے اگر کوئی مجھے چیلنج کرنے والا ہے تو وہ آ کر مجھے چیلنج کرے اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے انٹریو میں کہ سب سے پہلے قریش کے لشکر سے تین جوان نکلے تین ینگ نکلے انہوں نے دعوت مبارزت دی اسلام کے لشکر کو چیلنج کیا تو کون نکلے ان کی چیلنج کے لیے کون نکلے ان کی چیلنج کے لیے انسار کے تین جوان نکلے انسار جو مدینہ کے رینے والے لوگ تھے موجرے نہیں نکلے انسار نکلے لیکن کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو واپس بلایا انسار کو منع کیا کہ قریش آئے ہیں قریش کے مقابل قریش نے دعوتی مبارزت چاہیے ان کی مبارزت کے لیے ان کی رشتدار نکلیں گے قریش ہی نکلیں گے ماجرین نکلیں گے اور ماجرین میں میں یہ نہیں چاہتا کہ عام ماجرین یا آن انسار کو عام انسار کو میں چیلنج کے لیے پیش کرو بلکہ میرے گھر سے لوگ نکلیں گے تین لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلکشن کے کون حمزہ نکلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہچا اپنے شفیق چاہچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کا حکم دیا اور دوسرے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کا تاکہ پھر کل تاریخ میں کوئی اتراز نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسار کو نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معجرین کو نکالا غریب معجرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گر کو نکالا اپنے گر سے اپنے سے سٹارٹ لی اور اپنے چاہچا کو نکالا اپنے چاہچا ذات کو نکالا اور اپنے دوسرے چاہچا ذات عبیدہ بن حریس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چاہچا تھے حریس ان کے بیٹے عبیدہ بن حریص کو نکالا علی کرم اللہ وجہ جو ابو طالب از ارستم کے شفیق چچا کے بیٹھے ہیں ان کو نکالا انہوں نے مقابلہ کیا مبارزت دینے والے کون تھے یہ قریش کے بڑے سردار ربیہ کی بیٹھے کون تھے ان کے لئے تین نکلے کون کون تھے خطبہ بن ربیہ یہ چیزی اپنے آپ سے انٹریو میں یہ چیزی پوچی جائیں گی خطبہ بن ربیہ نکلے اور شیبہ نکلے شیبہ بن ربیہ قریش کے سردار کی بیٹھے اور ولید بن خطبہ اس خطبہ کی بیٹھے ولید بن خطبہ یعنی ایک خاندان سے قریش کے ایک طاقتور خاندان سے یہ لوگ نکلے ان کے لئے ان حسکیوں کو نکالا گیا دعوت مبارزت تھی اوپن اٹریک نہیں تا پہلے بعد میں پھر اوپن اٹریک کا اعلان ہوا انہوں نے ان تینوں نے تینوں کا کام تمام کر دیا مسلمان غالب آئے مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا البتہ ایک چیز اپنے یاد رکی حمزہ رضی اللہ وطلانہ علی رضی اللہ اوپید بن حریس رضی اللہ وطلانہ نے اپنے چیلنج کردار لوگوں کا کام تمام کردیا یکتر ہوئے البتہ اوپید رضی اللہ وطلانہ ان ہو زخمی ہوئے حملے که دورن دعوت مبارزت که دورن دو به دو لڑائی میں زخمی ہوئے اور زخمو کتاب نلاته ہوئے ایک گھنٹے بعد حضور سلم کے قدموں میں دم توڑا شہید ہوئے یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر چودہ شہادہ اسلام میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور سلم کے قدموں میں اپنا جان جان آفرین کے حوالے کیا تو وہ کون ہیں وہ ہے عبید بن حریس رضی اللہ وطلانہ حضور سلم کی چچہزاد بائی یہ پوچھا جاتا ہے غزوہ بدر کے پہلے شہید کون انہوں نے تو بعد میں دم تھوڑا بعد میں شہید ہوئے پہلے شہید کون ہیں حضرت مہجے اس طرح لکھا جاتا ہے میم ہے جی معاین حضرت مہجے رضی اللہ وطلانہ یہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید ہیں جنہوں نے شہادت پیش کی نام کیا ہے حضرت مہجے مولا عمر حضرت عمر ان کے غلام ہیں پوچھا جاتا ہے کہ کون تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ وطلانہ کے غلام تھے حضرت مہجے ان کا نام تھا جنہوں نے شہادت نوش فرمائی غزوہ بدر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ وطلانہ ہم نے جب ان تین مقدس ہستیوں کو نکالا اور یہ غالب ہوئے تو ان کے غربے کو دیکھتے ہوئے قریش کے کمانڈر انچی عمر بن حشام جن کو ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں ابو جہل جن کی کونیت ہے جن کا نام ہے عام صیرت کی کتابوں میں یا عام تاریخ میں ہم اس کو ابو جہل جانتے ہیں جبکہ نام عمر بن حشام ہے انہوں نے پھر کون سی سٹیٹیجی اپنائی انہوں نے عام عملے کا عام اٹیک کا اوپن اٹیک کا حکم دیا یعنی دعوتی مبارزت میں دو بدو نکلنے میں ہم غالب نہیں آ سکتے اس لئے یہ اکبار کی حملہ کیا جائے اگر ہزار لوگ اگر ہزار لوگ بے ایک وقت تین سو تیرہ پر اٹیک کریں گے تو وہ نیستو نابود ہو جائیں گے لیکن ہوا کیا اس کے اولٹ ہوا ہوا کیا سب سے پہلے ابو جہل کو قتل کر دیا گیا ابو جہل کا سر کٹ دیا گیا ابو جہل کو کمانڈر انچیپ آف دی کافر آرمیز کافروں کے پوچ کے سالار ابو جہل کو ان فائیڈلز کو کس نے قتل کیا دو چھوٹے بچوں انسار کے دو چھوٹے بچوں نے شہید کیا قتل کیا ابو جہل کو دو چھوٹے بچوں نے نام کیا تھا ماؤز اور معاز ماؤز رضی اللہ اور معاز رضی اللہ انہوں نے اس پر اٹیک کیا اس کو قتل کیا لیکن مکمل کام تمام نہیں کیا اس کا سر کس نے کٹا یہ بھی پوچھا جاتا ہے ابو جہل کا سر کس نے کٹا سر عبداللہ بن مسود رضی اللہ جو ایک معجر صحابی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ جو ان کے قدموں میں پھنکا پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے ایک خاتون نے ایک عورت نے سات بچوں کی قربانی پیش کی اس کا نام کیا تھا ان کا نام تھا غفرا انساریہ رضی اللہ اس کے ایک دو تین سات بیٹے اس غزوے میں غزوہ بدر میں شہید ہوئے یہ بھی آتنٹیکس سوال ہے اور اکثر فیمل سٹوڈنٹ سے کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک خاتون انساریہ نے سات بچوں کی قربانی پیش کی وہ کون تھی وہ حضرت افرا انساریہ رضی اللہ عنہ تھی اس موقع پر حضور صلی اللہ زیرہ پینے ہوئے تھے زیرہ یہ جنگی لباس ہوتا ہے زیرہ جس کو تیروں اور تلواروں سے حفاظت کے لئے پینے جاتا ہے حضور صلی اللہ نے جو زیرہ پینے رکھی تھی وہ زیرہ کا نام کیا تھا اس زیرہ کا نام ذات الفضولتا یہ نیاز مشہور زیرہ ہے حضور صلی اللہ کی ذات الفضول ذات الفضول اس کو پینے ہوئا تھا یہ آپ میں یاد رکھنا ہے حضور صلی اللہ کی زیرہ کا نام وہ ذات الفضولتا حضور صلی اللہ کے لئے میدان جنگ ہی میں سائیڑ پر ایک چپر بنایا گیا تھا ایک سائیدان جس کو چپر کا جاتا ہے وہ بنایا گیا تھا دوران جنگ صحابہ اکرام کو اپنی فوجیوں کو اپنی آرمی کو انسٹرکشن دیتے تھے ہدایت دیتے تھے اس چپر سے یا اس مکان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پیش کرتے تھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کی مسلمانوں کے لئے فرشتوں کا نزول ہوا کتنے فرشتیں نازل ہوئے پانچ ہزار سات ہزار اللہ تعالیٰ نے سات ہزار یا فانچ ہزار پرشتوں سے اس اسلامی فوج کی نصرت فرمائی کون کہتا ہے حضرت قرآن کہتا ہے قرآن نے واضح کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لئے جبرائیل امین کی قیادت میں فرشتیں نازل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اس جنگ میں گریبتار ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور فتح مکہ سے ذرا پہلے انہوں نے ہجرت کی پہلے لیکسر میں میں نے آپ وہوں کو بتایا ہے کہ یہ آخری مہجر ہیں مہجر آتے رہے ہیں مختلف سالوں میں آخری مہجر یہ آئے اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا میں کفار کے لشکر میں موجود تھا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمیں گریبتار کیا ہمیں گریبتار کرنے والی یہ انصار کے لوگ نہیں تھے ہمارے ستر لوگوں کو مارنے والے یہ انصار کے لوگ نہیں تھے اور یہ بیدست و فمواجرین نہیں تھے ان کے پاس تو نہ گوڑے تھے نہ اونٹ تھے نہ تلواریں تھے بلکہ جب ہم دیکھتے کہ مسلمان کافر کا پیچھا کر رہا ہے کافر اور مسلمان کے درمیان ایک سوار وہ ظاہر ہو جاتا ہم اس کو دیکھ لیتے پیلے دستار پینے ہوئے پیلے دستار پینے ہوئے گوڑوں پر سوار اور کافر کا سر وہاں پر جا پڑتا یعنی وہ کٹ جاتا اور یہ کون تھے یہ پرشتے تھے اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ادبی اب بھی اگر بدر کا فضاء وہ سما پیدا کیا جائے تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں ہماری مدد و نصرت کے لیے اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ابو جہل ہلاک ہوئے ابو جہل کی علاقات کیا علاوہ قریش کے کتنے بڑے بڑے سردار سرکردہ سردار ہلاک ہوئے اس میں تقریباً چودہ قریش کے سرکردہ سردار ہلاک ہوئے جبکہ ستر کے جولٹیز ہوئی یہ پوچھا جاتا ہے کفار کی طرف سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ستر لوگ ہلاک ہوئے جبکہ جو سردار ٹائپ کے لوگ تھے وہ چودہ تھے اور عام کے جولٹیاں عام لوگ جو تھے وہ ستر حلاف ہوئے جبکہ ستر گریفتار ہوئے ستر گریفتار ہوئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد بھی گریفتار ہوئے اس جنگ میں اس داماد کا نام کیا تھا جن کی زوجیت میں جن کی نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ تھی ان کا نام کیا تھا ان کا نام ابو العاز تھا ابو العاز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ہیں سب سے بڑی بیٹی ان کے نکاح میں تھی بعد میں پھر یہ مسلمان ہوئے یہ بھی گریبتار ہوئے اور اچھا جاتا ہے اور کتنے لوگ گریبتار ہوئے ستر گریبتار ستر قتل ہوئے قتل کیے جانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیونکہ کفار نے میدان چوڑ دیا اور وہ باغ نکلے ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی قبر کو دی اسی دن کو دی گئی ایک بڑی اجتماعی ایک کوئن کھڑا کھڑا گیا ان کھڑے یا کوئے میں ان لوگوں کو ٹینک دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اے ابو جہل اے ابو لحب اے پلان اے پلان یعنی اس میں سے جو عطبہ شیبہ ولید وغیرہ تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تو مردہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ سے زیادہ سننے والے ہیں میں نے مکہ میں پلان اطبہ شیبہ ابو جہل پلان پلان سردار میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور صحابی کو کہا کہ یہ آپ سے بہتر سنتے ہیں میرے آواز کو اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ان کو ایک اجتماعی قبر میں رکھ دیا گیا ان کو دفن کر دیا گیا مسلمان انہوں کی کیجولٹیز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے مسلمان چودہ شہید ہوئے چودہ مسلمانوں نے جام شہادت موش کی ان میں کتنے انصار اور کتنے معجر تھے انصار کی تعداد آٹھ تھی جبکہ معجرین کی تعداد چھ تھی یہ کل چودہ ہوئے جبکہ کوئی بھی مسلمان فوجی مسلمان اس میں گریبتاد نہیں ہوا یعنی اللہ تعالی نے فتح تا فرمائی اللہ تعالی نے اس فتح کو یوم الفرقان کہا اور یہ وہ جنگ ہے جو جمعے کی مقدس دن کو سطر رمضان کو لڑی گئی مزید اگلے لیکشور میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور آئیکن گنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ اور آنے والے ویڈیو سے آپ بروقت مطلع ہو سکیے موسیقا